بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سو خیرش سے ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے انٹرنیٹ کے بارے میں ہے ہمارے پاس یہاں پر کچھ روٹر موجود ہیں جو کہ ٹینڈا کمپنی کے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک اہم سوال کے اوپر ہے جو کہ سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا گیا میرے سبسکرائبر کی طرف سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں گھر میں ایک کنیکشن لگا ہے پیٹسیل کا تو وہی انٹرنیٹ ہم اپنی شاپ پر یوز کرنا چاہتے ہیں اور گھر سے شاپ کی جو دوری ہے وہ دو سو میٹر سے تین سو میٹر تک ہے تو گھر والا جو انٹرنیٹ ہے وہی ہم شاپ پر یوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کہلیں کہ سو میٹر یا دو سو میٹر ہے تو اس کے لئے آل ریڈی وہ کیٹسکس کیبل جو یوز کر رہے ہیں جن کا فاصلہ جو سو میٹر دور ہے تو اس میں کیٹسکس کیبل کے ذریعے وہ انٹرنیٹ وہاں پر لے کر تو گئے ہیں لیکن کیٹسکس کیبل جو ہے وہ میکسمن کوئی چھ منت یا ایک سال کے اندر جو وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کٹ آجائے تو کہلیں کہ انٹرنیٹ جو وہ ڈراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کہلیں کہ وائرلیس طور پر سب سے زیادہ پوچھے جانا سوال یہ تھا کہ ہمیں کم بجٹ کے اندر کچھ ایسی ڈوائسز بتا دیں کہ ہم وائرلیس کے طور پر وہی انٹرنیٹ جو ہمارے گھر میں لگا ہے وہ اپنی شاہ پر یوز کر لیں تو اس میں آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا دو ڈوائسز تو آپ ان ڈوائسز کو لگا کر میکسمن کوئی تین سو میٹر سے ساڑھے تین سو میٹر تک ان کو لو بجٹ کے اندر ان ڈوائسز کو لگا کر آپ اپنا کام جاو چلا سکتے ہیں مطلب کہ گھر والا جو انٹرنیٹ ہے وہی آپ اپنی شاہ پر یوز کر سکتے ہیں یا اگر شاہ پر کنیکشن لگا ہے تو وہی انٹرنیٹ آپ اپنے گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اتنی دوری تک اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو ابھی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند دیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ابھی فرنڈ ہم سب سے پہلے آؤڈڈور ڈوائس کی بات کر لیں یہاں پر ہمارے پاس سٹینڈا کی ایک آؤڈڈور ڈوائس موجود ہے جس کا موڈل نمبر زیرو تھری ہے یہ ڈوائس آؤڈور ہے وارٹر پروف ہے اس کو آپ چھت کے اوپر لگا دیں جہاں پر آپ کے پاس کنیکشن لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس موڈ کے اوپر چلانا ہے تو یہ بارہ ڈی بی انٹینے کے ساتھ ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ میکسمن ایک کلومیٹر یا ڈیڑھ کلومیٹر تک جہاں وہ اچھا بہترین آپ کو رسپانس دے گی اگر سیم اسی طرح کی دو ڈوائس سے لگائیں گے تو یہاں پر منشن ہے جی پانچ کلومیٹر لیکن میں نہیں مانتا کہ یہ پانچ کلومیٹر تک یہ ورک کرے گی لیکن کہہ لیں کہ یہ ایک کلومیٹر یا ڈیڑھ کلومیٹر تک امید ہے کہ یہ ورک کرے گی اگر دونوں سیم اسی طرح کی ڈوائس سے لگائیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو ابھی اس کی پرائس کے بارے میں مزید آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈوائس پرائس کے اندر میکسمن کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے چھ زار کے باؤٹ اسے ڈوائس کی پرائس ہے اس ایک ڈوائس کی تو اس کے اندر فیچر کون کون سے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس ڈوائس کے اندر جو موڈ موجود ہیں مطلب کہ اس کے اندر جو سیٹ اپ موجود ہیں اس کے اندر ٹوٹل چھ سیٹ اپ موجود ہیں اس میں جو پہلا سیٹ اپ ہے وہ ای پی موڈ ہے اس کے علاوہ دوسرا ہے جی سٹیشنز کلائنٹ موڈ تھرڈ پہ ہے جی یونیورسل ریپیٹر اور چار نمبر پہ ہے و آئی ایس پی موڈ اور اس کے بعد ہے جی ریپیٹر موڈ اور اس کے علاوہ ہے جی پوائنٹ ٹو پوائنٹ موڈ اور اس کے علاوہ راوٹر موڈ ای پی موڈ کے اوپر آپ نے اس کو چلانا ہے جو سب سے پہلا موڈ ہے اگر آپ کے پاس گھر میں کنیکشن لگا ہے تو آپ نے اس ڈوائیس کو گھر میں لگانا ہے چھت کے اوپر یہ وارٹر پرووڈ ڈوائیس ہے آپ نے اس ڈوائیس کو ای پی موڈ کے اوپر جو چلانا ہے اس ڈوائیس کی مکمل کنفیگیشن کی بہت سے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہیں اس کے اوپر تو میں خیر نہیں بناوں گا اس کی کنفیگیشن کی کیونکہ اوری اتنی ویڈیو پڑی ہیں وہاں پر جا کر آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو جو ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ڈوائیس موجود ہے یہ ٹینڈا کی ڈوائیس جس کا موڈل نمبر N301 ہے یہ ڈوائیس انڈور ہے یہ وارٹر پروف نہیں ہے تو یہ ڈوائیس موسلی جو وہ گھر کے اندر یوز کی جاتی ہے یہ اوٹڈور ڈوائیس نہیں ہے اور اس ڈوائیس کی پرائیس جو ہے وہ میکسمن ابھی جو مارکٹ کے اندر جا رہی ہے وہ سترہ سو روپے سے لے کر تقریباً کوئی انیس سو روپے تک جا رہی ہے تو یہ روٹر جو ہے اس کو ہم ایز ای ریسیبنگ کے طور پر جا وہ یوز کریں گے شاپ پہ اگر ہم نے اپنی اوٹڈور ڈوائیس گھر میں لگائی ہے اچھت کے اوپر تو اس ڈوائیس کو ہم اپنی شاپ پہ لگائیں گے لگانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس ڈوائیس کو ہم ایز ای وارٹر پروف بنانا ہے تو اس ڈوائیس کو اوٹڈور بنانے کے لیے یہاں پر میرے پاس یہ باکس جا موجود ہے یہ ایک فلپ والا اوٹڈور باکس موجود ہے اور وارٹر پروف بھی ہے اس روٹر کو ہم اس باکس کے اندر جا وہ بہ سانی جا وہ فکس کر سکتے ہیں اور فکس کر کے اس کو چھت کے اوپر ایز ایر سیونگ موڈ کے اوپر جا وہ چلائیں گے تاکہ بہ سانی جا وہ مین ڈوائیس کے سگنل کیچ کریں اگر ہم اس روٹر کو چھوپ کے اندر رکھیں گے تو یہ مین ڈوائیس کے سگنل جا وہ کیچ کرنے میں اس کو مسئلہ آئے گا پروپرلی جا وہ سپیڈ نہیں آئے گی تو اس روٹر کو ہم تھوڑا سا اوٹڈور بنائیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کے باکس موجود نہیں ہے تو آپ کوئی گھر میں جو ٹیفن ٹیپ کہلیں کہ باکس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کہلے کے جھوارڈ ہی لگانا ہے تو اس روٹر کو اس کے اندر بھی آپ کہلے کے بند گھر کے آؤڈور بنا کر لگا سکتے ہیں تو مین جو ہے وہ آپ نے ایک وائر کے ذریعے اس روٹر کو اوپر جا وہ پاور دے دی نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو ہم نے جو کنفیگر کرنا ہے وہ و آئی ایس پی موڈ کے اوپر کنفیگر کرنا ہے اس روٹر کو کہلے کے ہم آؤڈور بنا کر پھر لگائیں گے آگے شاہ پر تو یہ دو ڈوائسز ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے گھر والا انٹرنٹ جو شاہ پر یوز کر سکتے ہیں روٹر کے اندر جو فیچر موجود ہیں اس میں و آئی ایس پی موڈ ہے یونی ویسل روپیٹر ہے اور ای پی موڈ ہے تو روٹر کو ہم نے کس موڈ کے اوپر چلانا ہے روٹر کو ہم نے و آئی ایس پی موڈ کے اوپر چلانا ہے جب ہم و آئی ایس پی موڈ کے اوپر کلک کر کے نیچے سروے کریں گے تو اس میں ہماری جو مین ڈوائس گھر میں لگی ہوگی چھت کے اوپر جو ہم نے آوٹڈو ڈوائس لگانی ہے اس کے سگنل ہمیں یہاں پر شو ہوں گے تو ہم نے یہاں پر اس کو سیلیکٹ والے آپشنز کے اندر آ کر یہاں پر ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے تو یہ اس ڈوائس کو ہم مین ڈوائس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے و آئی ایس پی موڈ پہ تو ڈوائس پی موڈ کے اوپر یہ نئے ایس ایس آئی ڈی اور نئے آئی پی کے ساتھ آپ کو سروس دے گی مین سے سگنل کیچ کرے گی اور نئے پاسورڈ اور نئے ایس ایس آئی ڈی سے آپ کو سگنل دے گی اور ان کو آپ اپنے موبیل فون یا کہلیں کہ لیپ ٹوک ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کہلیں کہ پی سی بھی چلانا ہے شوپ پہ تو اس صورت میں پھر آپ نے جو آپ نے اس کے اوپر آؤڈور بوکس کے اندر آپ نے اس روٹر کو لگانا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ایتھنٹ کیبل اوپر سے ڈال کر نیچے پی سی تک لے آنی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ پی سی پی کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ایکسٹرنر جو وائرلیس اڈاپٹر ملتے ہیں تقریباً کچھ پانچ سو چھ سو رپیہ کا مل جاتا ہے وہ بھی آپ پی سی کے ساتھ لگا کر پھر وہ اس کے ساتھ کہلیں کہ وائ فائی کا پاسور لگا کر اس کے اوپر بھی پی سی کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں اگر وائر نہیں ڈالنی اور اس میں کہلیں کہ اگر آپ نے کوئی آٹھ سو میٹر یا کہلیں کہ نو سو ایک کلومیٹر تک اگر آپ نے انٹرنیٹ لے کر جانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ اس طرح کی دو ڈوائسز یوز کر لیں جو آؤڈور ڈوائسز ہیں جس میں موڈل ہے جس کا ہے زیرو تھری آؤڈور ڈوائسز جو ہے وہ آپ پھر دو لگا لیں راوٹر کو چھوڑ دیں اور اگر آپ نے کہلیں کہ ڈسٹنس ہے میکسمن کوئی تین سو میٹر تک کیا ساڑھے تین سو میٹر تک تو اس کے لیے پھر آپ یہ والی دو ڈوائسز یوز کر سکتے ہیں ٹینڈہ تین سو ایک اور اس کے علاوہ یہ آؤڈور ڈوائس زیرو تھری تو جس طرف آپ کے پاس کنیکشن لگا ہے اس طرف آپ نے یہ آؤڈور ڈوائسز لگانی ہے تو ان ڈوائسز کی جو دو سو کنفرگیشن ہے اس کے اوپر آل ریڈی بہت سے ویڈیو بنی پڑی ہیں آپ وہاں پر یہ اس ڈوائس کا جو موڈل نمبر ہے وہاں پر دیکھیں ان ڈوائسز کی کنفرگیشن جائے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو آج کی دو سو ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ